نوازکار دوپیر ہریانہ دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شمشیر سنگھ پردھانمتری موڈی کی پرکشہ پر چرچہ کاریکرم کا سبھی سکولوں میں پرسارن کیا گیا گروگرام کے راجکی سنسکرتی سینئر سیکنڈری سکول میں بھی کاریکرم کو لائیو دکھایا گیا اس دوران سیم منہرلال بھی اس میں موجود رہے ہریانہ میں 134 ایک ہی واپسی کو لے کر ہمارے سمباداتا انل نے سکشہ مطریق کورپال گرجر سے خاص باتشیت کی اس دوران انہوں نے کہا کہ اب 134 ایک ہی جگہ ہم آر ٹی کو لاغو کریں گے اس کے ساتھ ہی کہا کہ ہماری سرکار نے اسے سوچارو روپ سے لاغو کیا ساتھ ہی انہوں نے پیپر لیک معاملے پر پرتگریہ دی اور کہا کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا ہریانہ میں سکشہ کے شہطر کو لے کر ایک فیصلہ لیا گیا 134 کو فلحال ہٹا دیا گیا ہے اس فیصلے کو لے کر الگ الگ طریقے کے رییکشن آ رہے ہیں پرائیوٹ سکولوں کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 134 کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن بقایا بھی جاری کیا جانا چاہیے ہمارے ساتھ ہریانہ کے سکشہ منتری کمرپال گرجر جی ہے ان سے جانے کے سر 134 کو ہٹا دیا گیا لیکن کچھ سوال پرائیوٹ سکولوں کی طرف سے اٹھا جا رہے ہیں پندرہ سو کروڑ سے زیادہ کا جو بقایا ہے وہ بھی واپس دینا چاہیے کس طریقے سے دیکھتے ہیں دیکھئے جو انہوں نے ڈیمانڈ کی اب کچھ سکول ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک مارے سے ڈیمانڈ ہی نہیں کی ہے جن سکولوں نے ڈیمانڈ کی ان کا پیسہ لگ 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 نے سب کا دے دیا اور ابھی تک ہم نے ستر کروڑ اکتیس لاک تیس جار سات سو روپے جو ہیں ان کو ہم نے دے دی اور ہم نے کہا تھا کہ آپ پورٹرل پر ڈال دیں اگر کسی کی بھی پیمٹ پکایا ہے تو ہم اس کی پیمٹ دیں گے اس کے رواب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جو بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں ایک سو چوتھی سے کے تحت ان کو لے کر کے آوگا یہ بھی نیم کلیر نہیں ہے دیکھیں جو بچے پہلے سے پڑھ رہے ہیں ان کی جو جو کندر سرکار کا نیم ہے جو کندر سرکار کا نیم ہے ہم اس کو فولو کر رہے ہیں اب جس پرکار سے کچھ لوگ سنکائیں جاہر کر رہے ہیں جیسے آج ہی میں نے کانگرس دکسہ کا بھی بیان میں نے پڑھا تھا اور دوسروں کا بھی اس پرکار کا جیسے بڑی بھاری چنتا ہو درسائر ہے گریب کے لیے گریب کو ایسے کر دیا ہم نے گریب کو کے ادھکاروں کو کم نہیں بڑھایا ہم نے ابھی تک ایٹمیسن جو تھے وہ دس پرسنٹ رہے تھے اور جو نیم ہم ماننے جارے ہیں اس میں پچیس پرسنٹ ایٹمیسن ہوں گے تو نشطی طور سے لگ بگ لگ وہ ڈاہی ہونائے گیا اور جو لوگ چنتا ویکت کر رہے نا انہوں دو دو جار ساتھ میں نیم بڑھا تھا لیکن نیم کو ماننے ہی نہیں کبھی بھی دو جار ساتھ سے نیم بڑھایا لیکن ایک ایٹمیسن بھی نہیں کریا پھر اس کے بعد دو جار تیرہ میں انہوں کو لگیا کہ سید ہم نے پرسنٹ ایج جادہ رکھ دی پچیس رکھ دی تو اس کو کم کر لیں تو دو جار تیرہ میں انہوں نے ایک دوارہ سیسن سو لے گیا اور انہوں نے یہ پرسنٹ ایج تھی پچیس کی بجائے کے ٹائے کے دس کر دی لیکن ایٹمیسن پھر بھی نہیں کیا ایک سنگل ایٹمیسن کیا اس کے بعد دو جار پندرہ سوڑا میں ہم نے 134 اے کے تحت ایٹمیسن کرے اور اب کی بار بھی جو وہ سور مچے رہے تو اب کی بار بھی مارے جو ایٹمیسن ہے وہ آٹھ پرسنٹ جادہ ہیں پچھلی بار جو انتالیس تھے کے بار سنتالیس پرسنٹ ایٹمیسن ہے ہاں یہ ٹھیک ہے کہ کچھ کمپلینڈ مارے پاس آئی تھی جو بچے ایٹمیسن لے رہے تھے تو اس اب کی بارہ مارے پاس ایک کمپلینڈ آئی تھی جو پرائیویٹ سکول تھے انہوں نے کہا کہ بھی جو بچہ پہلے ہی میرے سکول میں پڑھ رہا تھا وہ ہی 134 اے کے تحت آپ نے دوارہ میرے پاس ایٹمیسن کرے دیا تو جو سرکار کا نیم ہے وہ گریب بچے کے لیے ہے سب کے لیے نیم نہیں ہے تو ہم نے اس کی جانچ کی اور میں آپ کے چینل کے مادے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جن بچوں نے مارے پاس اپلائی کیا وہ 6,495 بچے تھے جنہوں نے مارے پاس اپلائی کیا اور جب ہم نے اس کی چھانبین کی پوری تو اس میں کیول پنتالیس ازار دو سو نواسی بچے ایسے تھے جن دو ایٹمیسن کے یوگے تھے لیکن گیارہ جار سات سو چھے بچے ایسے تھے جنہوں نے اپلیگیسن دو دی تھے کہ مارے ایٹمیسن ہونے چاہیے لیکن انہیں ہمارے ساتھ کوئی سمپرک نہیں کیا نہ ہی انہیں کوئی ٹیسٹ دیا نہ ہی انہوں کوئی مارے ساتھ سمپرک کیا اور 21,507 بچے ایسے ہیں جن کارگ نواسی نے کرایا دیا بار بار ام نے اس کا ٹائم بھی بڑھایا ایٹمیسن کے لیے اور 21,507 بچے ہے جن کارگ نو Ademáson ہم نے کرایا دیا بارہ جار چھے بچے ایسے ہیں جن کارگنین سکول ایسے ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ایڈمیسن نہیں کیا اب ماری ڈیوٹی تھی کہ ایڈمیسن ہونا چاہی ہے یہ میری ڈیوٹی تھی سرکار کے طور پر تو ہم نے ان سارے ایسے پرائیویٹ سکول لوگوں کو نوٹیس دے دیا کہ کیوں نہ آپ کی ماننے تک رد کر دیا جائیں کیونکہ آپ سرکار کے نیم کو مانین دیں تو جب ہم نے یہ کیا تو ان کی ایک ایسوسیسن تھی وہ کوٹ میں چلے گی اور کوٹ نے ہم آئے کہا کہ آپ اتنا سکت قدم نہ اٹھاؤ آپ ماننے تک رد کرنے جیسا قدم نہ اٹھاؤ لیکن ہم نے پھر بھی ان کے اوپر دباؤ بنائے گا رکھا اس کے بعد وہ چلے گئے تو یہ تو کوٹ کا دیس تھا اس کر کے انہیں نیم ماننا پڑیا کیونکہ کوٹ نے میں کہا حالانکہ ہم نے بچوں کے فیور میں تاکہ سکول وڑے ان کو زیادہ ایڈیسن دیں ہم نے ان کی فیس بھی بڑھا دی جو پہلے تین سو روپے تھی اس کو بڑھا کے منہ پانسو کر دیا جو پانسو تھی اس کو بڑھا کہ انہیں ساری سکت کیا ہے لیکن بچی سکول ہے جو آئی سا سکول آئے سکول ہے اور انہوں نے اس کی پر کونج اوٹر رکھا تو اس کا بات کی چھنٹہ کی جس بچے نے اس سے لے لیا تو اب اس کا کیا ہوا کیا لیکنafar Transit � tre Shiftıy média جا Кروش مبوسیق آئیات سکول investing لیکن ہم نے پھر بھی اس کے بارہاتیں اس کی چندہ کی جیس بچے نے السل تو اس کے لیے بھی ہم نے ایک پتر جاری کر دیا اسی ٹیم ہی ہم نے کہا کہ جس بچے نے جس سکول سے سلسلیا تھا تو اس کا دوبارہ سے ایڈمیسن اسی سکول میں کریں اور یا پھر اس کا سرکاری سکول میں تو لگ بگ لگ بگ میکسیم بچے سے ہیں جن کا ایڈمیسن کہیں نہیں کہیں ہو چکا ہے تو اب ایک سو چونتیسے کے تحت نہیں سر آٹی کے تحت جو ہے سرکار چلے گی آنیس چی طور سے اس سے لاب ہوگا نا جی اب اس میں دس پرسنٹ تھا اس میں پچیس ہیں اور اس میں میں ایک لاب اور بھی ہے کہ اس کا ساٹھ پرسنٹ خرچہ جو ہے کہ اندر سرکار دیتی ہے ہمیں چالیس پرسنٹ دینا پڑتا ہے تو جو پیسہ خرچہ آج ہم کر رہے تھے اس میں ہم کیول دس پرسنٹ بچوں گوٹے بھی سن دے رہے تھے اتنا ہی پیسہ خرچ کر کے ہم پچیس پرسنٹ بچوں گوٹے بھی سن کرا سکیں گے تو نسچی طور سے میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بڑی سنکھیا ہوگی بچوں کی جو گریب پریواروں سے ہیں تو ان کے لیے زیادہ سویدہ رہے گی اچھا رہے گا ایک سر پرسن بھارمی ککشہ کا جو پریقشہ شروع ہوئی ہے پیپر لیکھ ہوا ایک آپ کی جانکاری میں ہے محمد آ دیکھیں میں رات ہی آیا ہوں بہار سے تو ابھی صبح ہی مجھے اس کے بارے ہم پتہ چلیا تو میں ابھی بات کروں گا اور نسچی طور سے جن لوگوں کی اس میں اس پرکار سے ملی بھگتا ہے ان کے خلاف تو سختکاروائی کریں گے اور آگے بھی اس پرکار کی گھٹے نہ گھٹے اس کے لیے پریاز کریں گے ایک سوال صرف پڑو سی راج پنجاب سے ان کی طرف سے ایک فیصلہ لیا گیا ہے سکولوں پرائیوٹ سکول ابھی ایک سیشن کا جو ہے وہ فیس نہیں بڑھا پائیں گے کس طرح سے دیکھتے ہیں ساتھ ایک اور فیصلہ لیا گیا ہے کتاب اور وردی کو لے کر بھی ان کی طرف سے کہ سبھی دکانوں پر اپلد رہے گی فیس نہیں بڑھائیں گے مجھے لگتا نہیں کہ اس پرکار سے کوئی کوئی نیم بڑھا دے گا کہ فیس نہیں بڑھا سکیں گے پتا نہیں انہوں نے کیا کیا لیکن سب سے پہلے ہم نے یہاں نہیں ایسا تو نہیں سب سے پہلے تو خیر میں نہیں کہوں گا کچھ اور سٹیٹ ہیں لیکن ہم نے بھی ایک نیم بڑھا دیا کہ کوئی بھی سکول پانچ پرسنٹ سے زیادہ فیس نہیں بڑھا سکے گا اور ہم نے مل جل کے ہم نے جو پرائیویٹ سکول تھے ان کے ساتھ ہی بات چیت کی ان کے ساتھ ہی بات چیت کی اور نیم بڑھا دیا آج وہ بھی سیٹسپائی ہیں ہم بھی سیٹسپائی ہیں پانچ پرسنٹ سے زیادہ ہوں فیس نہیں بڑھا سکیں جہاں تک وردی کی بھی مارے پاس کائد آئی تھی کچھ اب بھی باپ کو نے بکا تھا کہ بار بار وردی کا کلر چینج کر دیتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے نیم بڑھا جائے کہ پانچ سال سے پہلے وہ کلر چینج نہیں کریں جہاں تک پوستکوں کے بارے میں بات ہے رہی تو اس میں کچھ لوگ اس پرکار سے اپنی مردی سے جو پرکاسن ہے ان کی پوستکیں لگا لگتے ہیں تو اس کے بارے بچار کر رہے ہیں تو نشطی طور سے اس میں بھی ایک نرینے لیں گے کہ ایک ہی پرکار کی پوستکیں سارے اس میں پڑھائی جائیں اور اس میں اس پرکار کا دباؤنا بنایا جائے اس دکان سے ہی وہ پوستکیں کر سکتے ہیں یہ نیم لگوہ لگوہ ہم نے بڑھائے دیئے پنجاب ابھی ہوسنا کر رہا کیونکہ ابھی وہ خبار میں ہے اس لئے آپ پر پوچھ رہے ہیں ہم نے زیادہ تروں کر دیا تو یہ تھا ہمارے ساتھ ہریانہ کے سکشہ منتری کمرپال گجر جس طریقے سے 134 سے کو ختم کیا گیا آٹی ای کو اب شروع کیا جائے گا اس کے تحت 25% جو ہے وہ چھاتر کو اڈمیشن ملیں گے ایک بڑا فیصلہ سرکار کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہیں ویپکش کی طرف سے جہاں 134 سے کو ختم کرنے کو لے کر نشانہ سادھا جا رہا ہے وہیں آج شکشہ منتری کی طرف سے کانگریس پر نشانہ سادھا گیا یہ بتائے گا کہ 2014 سے پہلے اس کے تحت ایڈمیشن جو ہے وہ کانگریس کے سرکار میں نہیں دیے جا رہے تھے بی جی پی کے سرکار آنے کے بعد جو ہے ایڈمیشن کی پرکیا 134 سے کے تحت آج شروع کی گئی ہے خبر فارس کے لئے چینڈی کر سر ویڈیو جنرل شاشوانی کے ساتھ آنے لکمان